کہا جاتا ہے کہ جنگجو فطرت کے مالک راجپوت دراصل راجاؤں کی اولاد ہیں آج پاکستان میں جات اور آرائیوں کے بعد راجپوت بڑی تعداد میں ہیں اور دیگر شعبوں کی طرح پاکستان کی سیاست میں بھی راجپوتوں کے نام کا ڈنکہ بچتا ہے انڈیا کی طرح پاکستان کے راجپوت قبائل کی تقریباً ایک جیسی کہانی ہے کیونکہ ان کے جدہ امجد راجپوتانہ یا دکن سے پنجاب شہنشاہ اکبر یعباد کے دور میں آئے تھی اور بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں مسلمان ہوئے ان میں سے اکثر خود کو راجہ قرن کی اولاد بتاتے ہیں مگر ساتھویں صدی سے قبل پنجاب میں راجپوتوں کا تذکرہ نہیں ملتا راجپوت دو الفاظ راج یعنی حکمرانی اور پوت یعنی بیٹا کا مرقب ہے لہٰذا اس کے معنی راجاؤں کے بیٹے کے ہیں پاکستان کے مشہور راجپوت قبائل میں تاہم معروف مورخ اپسن کا کہنا ہے کہ پنجاب کے بڑے قبیلے راجپوت کہلاتے ہیں جبکہ ان کی شاخیں خود کو جاٹ کہتی ہیں میدانے سیاست میں آج بھی راجپوتوں کا ڈنکہ بجتا ہے سابق وفاقی وزیر داخلہ چوہدری نصار علی خان منج راجپوت قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں سابق وفاقی وزیر چوہدری نوریز شکور کھوکھا راجپوت ہے سابق وزیر آزم راجہ پرویز اشرف اور ملک فیروز خان نون بھی راجپوت قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں بھٹو خاندان کے بارے میں رائے متزاد ہے بعض مورخین بھٹووں کو سندھی ارائیں لکھتے ہیں جبکہ کچھ مصنفین نے بھٹو خاندان کو راجپوت قرار دیا ہے ان کے علاوہ سابق وزیر آلہ پنجاب چوہدری منظور وٹو اور منتاز دولتانہ سابق وزیر آلہ سندھ ارباب غلام رہیم اور جام سادیک علی سابق گورنر پنجاب راجہ سروپ خان اور ٹکا خان سابق وزیر آزم آزاد کچمی راجہ منتاز حسین راٹھور اور سکندر حیات خان سابق صدر آزاد کچمی راجہ ذلقر رہن سابق وزیر دفاع راوز سکندر اقبال صدیق کانجو عبدالصدار لالکہ راجہ غزنفر کھوکر اور سابق سپیکر پنجاب اسمبلی رانہ محمد اقبال خان بھی نمائے راجپوت سیاست دانوں میں شمار کی جاتے ہیں سابق چیف جسس پاکستان افتخار محمد چوہزری کا تعلق گھوڑے وار راجپوت فیملی سے بتایا جاتا ہے اس کے علاوہ دیگر شعبہ ہے زندگی سے تعلق رکھنے والے راجپوتوں کے بھی کمی نہیں یعنی کئی صدیان قبل بادشاہوں اور راجاؤں کی اولاد کہلانے والے راجپوت آج بھی راج کر رہے ہیں تاریخی اعتبار سے راجپوت اپنا سلسلہ نصب دیو مالائی شخصیات سے جوڑتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ان کی ابتداء اور اصلیت کے بارے میں بہت سے نظریات قائم کیے گئے ہیں سیوی ویدیا کا کہنا ہے کہ پرتفی راج راسہ کے مصنف چندر برائی نے راجپوتوں کو سورج بنسی اور چندر بنسی ثابت کرنے سے آجز آ کر ایک نئے نظریہ کے تحت ان کو اگنے کل قرار دیا تھا یعنی وہ آگ کے خاندان سے ہیں اور وشش نے جو قربانی کی آگ روشن کی تھی اس سے راجپوتوں کا مورسعالہ پیدا ہوا تھا لیکن اب بعض فاضل ہندووں نے اس شائرانہ افسانے سے انکار کیا ہے اور اکثریت کا خیال ہے کہ راجپوت قوم کی رگوں میں غیر ملکی خون دوڑتا ہے ٹارڈ نے اپنے مشہور کتاب تاریخ راجستان میں اسی نظریہ کی تائید کی ہے اور راجپوتوں کو وسط ایشیا کے ستھن قوائل کا قریبی قرار دیا ہے جیمس ٹارڈ کا کہنا ہے کہ اہد قدیم سے محود غزمی کے دور تک بہت سے اقوام ہندوستان پر حملہ آور ہوئیں اور وہ راجپوتوں کے 36 راجکلی میں شامل ہوئیں اہم بات یہ ہے کہ ان کے دیفتہ، شجرہ نصب، ان کے قدیم نام اور بہت سے حالات و اتوار چین، تاتار، مغل، جٹ اور ستھیوں سے بہت زیادہ مشابہ ہیں اس لیے بہت آسانی اندازہ ہوتا ہے کہ راجپوت اور بالا ذکر اقوام ایک ہی نسل سے تعلق رکھتے ہیں مورکین کا خیال ہے کہ جس زمانے میں باہر سے حملہ آور اقوام ہندو معاشرے میں داخل ہو رہی تھی اور ہندو تحصیب اختیار کر رہی تھی اسی زمانے میں وشنو، شیوہ، چندی اور سوریہ وغیر کے عدیان بہت پھیل گئے اس سے برہمنی مذہب نہ صرف اپنے عروج پر پہنچا بلکہ بدھ مذہب کو سخت صدبہ پہنچا اور وہ برے سغیر کو خیر بات کہنے پر مجبور ہو گیا یوں راجپوتوں نے برہمنوں کے ساتھ مل کر ہندو دھرم کو اصلین و زندہ کیا اور بدھوں کو تہہس نہہس کر دیا ویلسنگ کا کہنا ہے کہ راجپوت قبائل راتھور، پوار اور گہلوٹ وغیرہ برے سغیر میں پہلے سے آباد تھے یہ چاروں قبائل اصل میں جاتھ ہیں جنہیں بعد میں راجپوت کہا جانے لگا کیونکہ یہ اس وقت حکمران تھے اسی بنا پر راجپوت یا راجپوتر یعنی راجاؤں کی اولاد کی اس طرح وجود میں آئے موریخ ویسن سمنت کا کہنا ہے کہ بات گنڈو اور بھارو نے فوجی طاقت حاصل کرنے کے بعد برہمنی مذہب کو قبول کر لیا اس طرح وہ بھی راجپوتوں میں شامل ہو گئے اس طرح راجپوت اصل میں برہمی رنگ میں رنگیں جات اور گوجر ہیں یہی وجہ ہے کہ راجپوتوں کے ظہور سے بہت پہلے صرف جات اور گوجر ہی وستی برے سغیر، راجستان اور گجرات اور سندھ میں ملتے ہیں برے سغیر میں راجپوت آج بھی اپنی مہادری کی وجہ سے یاد کیے جاتے ہیں شجاعت اور دلابری میں ہند کی اقوام میں کوئی انسا پیدا نہیں ہوا راجپوت اپنی بات کے پکے تیگزنی کے ماہر اور عالی قسم کے شاہ سوار مانے جاتے ہیں اپنی آن بچانے کے لیے جان کی واضی تک لگا دیتے تھے راجپوت نہ صرف میدان جنگ میں جوہر دکھاتے تھے بلکہ امدہ انسان اور عالی مزبان تھے مہمان نواز اور سخاوت کا جذبہ ان میں موجود تھا راجپوت آٹھوں ردب اور موسیقی کے دلدادہ تھے راجپوت مصوری کی اپنی انفرادیت ہوتی تھی یہی وجہ ہے کہ مصوری کا ایک سکول وجود میں آیا ہر راجہ کے دربار میں ایک نغمہ سارہ ضرور ہوتا تھا جو خاندانی عظمت کے گیت مرتب کرتا تھا ان کی معاشرتی زندگی اچھی ہوتی تھی اگرچہ ان میں بچپن میں شادی کا رواج تھا لیکن عالی خاندان کی لڑکیاں جب جوان ہوتی تھی تو اپنی پسند سے شادی کرتی تھی راجپوت عورتیں اپنی پاک دامنی اور عصمت پر بجاہ طور پر ناز کر سکتی تھی ستی اور جوہر کی رسم اس جذبے کی ترجمانی کرتی تھی جب کسی عورت کے شوہر مر جاتا تو وہ اپنے شوہر کے ساتھ آگ میں جل جانا پسند کرتی تھی اسی طرح کسی جنگ میں ناقامی کے خدشے کے بعد راجپوت اپنی عورتوں کو قتل کر کے میدان جنگ میں دیواناوار قلد جایا کرتے تھے مسلمانوں میں سے مغلوں نے راجپوتوں کے جنگی جذبے سے فائدہ اٹھایا اور راجپوتوں کو اپنے لچکر میں قصر سے بھرتی کیا تاریخ دان متفق ہیں کہ مغلوں کی اکثر فتوحات راجپوتوں کی مرہونے منت تھے متحدہ ہندوستان کے راجپوتوں نے ابتدا میں مسلمان حبلہ عامروں کے خلاف کامیاب دفاق کیا اور ان کو آگے بڑھنے سے روکا مغرب سے آنے والے مسلم لشکروں کے خلاف راجپوت بعض اوقات متحد بھی ہوئے خاص کر محمود غزمی کے خلاف جیپال کی سرکردگی میں محمد گوری کے خلاف فرطفی راج چوہان کی سرکردگی میں اور بابر کے خلاف رانسانگا کی سرکردگی میں مگر یہ وقتی وفاق تھا جو صرف جنگ تک محدود رہا اور جنگ کے بعد ان کے درمیان وہی نفاق پیکار اور جنگ کا سلسلہ جاری رہا باہرحال راجپوتوں نے اپنی خوبیوں کی وضالت ساتھویں صدی عیسوی تا بارویں صدی عیسوی تک برے سغیر پر حکومت کی اور ایک نئی تحصیب قائم کی یہ وہ دور ہے جب مسلمان موجودہ پاکستان کی سرزمین پر حکومت کر رہے تھے دوسری جانب یہ بھی ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ ساتھویں صدی عیسوی سے قبل کسی مسلمان موارک نے یہاں آباد راجپوت قبائل کا ذکر نہیں کیا بابر نے پنجاب کے بہت سے قبائل کا ذکر کیا ہے مگر اس نے بھی کسی راجپوت قبیلے کا ذکر نہیں کیا یہاں تک کہ مغلو کے دور زوال میں بھی راجپوتوں کا تذکرہ نہیں ملتا موارکین کا کہنا ہے کہ جب سکھ یہاں کے حکمران بن گئے تو انگریز کے دور میں بہت سے راجپوت سامنے آئے اس سے پہلے کسی مسلمان موارک نے پنجاب، سند، بلوچستان، مقران، کیاکان، افغانستان، غزنی اور کشمیر کی لڑائیوں میں راجپوتوں کا تذکرہ نہیں کیا البتہ بھٹی ایک ایسا راجپوت قبیلہ ہے جس کا قدیم زبانے میں بھی تذکرہ ملتا ہے آج بھارت اور پاکستان میں کرونوں راجپوت بستے ہیں بھارت کے راجپوتوں کی غالب اکثریت ہندو جبکہ پاکستان کے 99 فیصد راجپوت مسلمان ہیں دہلی سلطنت کے امیر اور قائم خانی قبیلے کے سرورہ نواب قائم خان، معروف سیرت نگار اللامہ شبلی نوانی، ننگانہ صاحب کے بانی رائے بھوے بھٹی، فاتح بھمبر، راجہ حبیب الرحمن خان ہندوستان کی برطانوی فوج میں پہلے مسلمان جنرل محمد اکبر خان پائلٹ آفیسر راشد منحاز شہید برے سگیر پاگوہند کی معروف راجپوت شخصیات ہیں پاکستان میں بعض راجپوت اپنے نام کے ساتھ راجپوت یا زیلی گوت لکھنے کے بجائے چہدری لکھتے ہیں مگر چہدری کا ٹائٹل کسی ایک قوم کے ساتھ منصوب نہیں ہے اسے راجپوتوں کے ساتھ ساتھ جٹ اور دیگر اقوام بھی استعمال کرتی ہیں پاکستان میں راجپوتوں کی اکثریت صوبہ پنجاب میں ہیں سندھ میں ماہر، بھٹو، دشوالی، سامہ، سوڈھا، پرمار، تنور، ستار، راتھوڑ، بھائیہ، تنیوں، وگن اور جوئیو دراصل راجپوت تنسل سے تعلق رکھتے ہیں آزاد جمع کشمین بھی منیال، جرال، قلیال، خاکہ، چھبرہ، منحاز اور راجہ کی گوت والے راجپوت قابل ذکرت آزاد میں موجود ہیں تاہم خیبر پختونخہ، بلوچستان اور گلگل بلتستان میں یہ نہ ہونے کے برابر ہیں پاکستان خصوصی طور پر پنجاب میں راجپوتوں کی شناک کے حوالے سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں ایک ہی جیسی یا ملتی جلتی گوتیں ہیں ان میں سے بعض کا تعلق جٹ اور بعض کا تعلق راجپوت نسل سے ہیں مورخین کے نزدیک اس کی بڑی وجہ تاریخ میں ان کے جت اور جگہوں کے وہ ملتے جلتے نام ہیں جن کی وجہ سے یا وجود میں آئے ایک ہی جیسا نام رکھنے والی گوت کسی بھی ذات کا حصہ ہو سکتی ہے جیسے بھٹی جاٹ بھی ہیں اور راجپوت بھی یہی معاملہ جویا، تارڑ، چوہان، کھوکھر اور پنوار کے ساتھ بھی ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا